اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو بہت ہی خوبصورت سے سردیوں کے ڈریسز کی ڈیزائننگ شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی رگے تو چلیں جی سب سے پہلے یہ والا ڈریس دیکھ لیتے ہیں یہ ویلویٹ میٹیریل میں ہے اور اس کی شرٹ کی نیک لائن دیکھیں یہ میں نے اوور لیپ پٹی کے ساتھ وی پلیکٹ کے سٹائل میں بنائی ہے اور اس کی اوپر میں نے میٹل کے بٹنز چیز کیا ہے چار میں نے سمپل بٹن لگائے ہیں اور ایک فلاور سٹائل میں ہے اور اس کی سلیوز میں نے کافی سٹائل میں رکھے ہیں کاج بٹن کے ساتھ اور ہلکی سی چونٹس دی ہیں اور اس کا دامن دیکھ لیتے ہیں دامن پہ یہ بلیک کلر کی جو آپ لوگوں کو سٹائپس نظر آ رہی ہیں یہ ویلویٹ کا ریبر میں نے جوز کیا ہے اور اس کے چاک دامن پہ میں نے اورگینزا کی بلیک پائپنگ لگا دی ہے اور پھر پائپنگ کی میں نے ترپائی کر دی ہے اس کا بنچ سٹائل میں فلاور دیکھیں کتنا خوبصورت بنایا ہے یہ اب یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ریڈی میٹ ایک ایمبرائیڈ بنچ لیا کے تو اوپر لگا دیا گیا ہے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک واش کریں اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے جا کر شیئر کروں گی پہلے ہم اس کے ساتھ میچنگ ٹراؤزر اور اس کی شال دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹراؤزر میں نے ریڈی میٹ لیا ہے اور اس کے باٹم میں چوڑی الاسٹک ڈگی ہوئی ہے اس طرح اور اس کے ساتھ دو زپر پاکٹ ہیں اور یہ پینٹ سٹائل میں ہے اس کی بہت ہی خوبصورت لوگ آتی ہے اس شرٹ کے ساتھ اور اس کی جو شال ہے وہ میں نے پلچی کی بلیک کلر میں یوز کی ہے اور اس کے چاروں سائیڈوں پہ میں نے شرٹ کے ساتھ کا فیبرک یوز کیا ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ڈیزائنگ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اس سٹریس کا کلر کنٹراز میں نے خود سے ڈیزائن کیا ہے یہ 3 پیس سٹریس نہیں تھا اور یہ دیکھیں اس سٹریس کی اوورال لوگ کتنی پیاری اور ڈیسنٹ سی لوگ آئی ہے ایک بوتی کے سٹائل میں یہ بریس لگ رہا ہے پورا تو اس بنچ کو میں نے کیسے ڈیزائن کیا ہے کس طرح بنایا ہے اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے شرٹ کی بیک سائیٹ پہ اس طرح بکرم چپکائی ہے پوری اور یہ جو اوپر آپ لوگوں کو ایمبرائیڈ پیسز نظر آ رہے ہیں سارے فلاورز یہ میں نے ایمبرائیڈ نیٹ میں سے نکالے ہیں جو نیٹ کے ڈریسز ہم لوگ بناتے ہیں اور ان میں ایکسٹرا پیسز جو بچ جاتے ہیں تو یہ سارے میں نے ان میں سے نکالے ہیں اور سارے الگ الگ چھوٹے سے فلاورز ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے گلو سے اس کو چکایا ہے اور اس کے بعد میں نے اوپر سے اس سے مشین سے سلائی کر دیا ہے اگر ہم لوگ اس طرح ایمبرائیڈ کپڑوں کے چھوٹے پیسز سنبھال کے رکھیں تو اس طرح بہت کمال کی اور خوبصورت سی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل لگ نہیں رہا ہے کہ الیدہ الیدہ چھوٹے سے فلاورز لگائے گئے ہیں یہ دو طرح کی نیٹ میں سے میں نے نکالے ہیں ایمبرائیڈ پیس سارے اس کے اور یہ دیکھیں شرٹ کی اوورال لوگ کتنی پیاری اور ڈیسنڈ سی لوگ آ رہی ہے بلکل بوتی کے سٹائل میں لگ رہا ہے یہ اڈریس اب یہ دیکھیں دوسرا اڈریس یہ بھی میں نے بوتی کے سٹائل میں بنایا ہے اس کا گلہ میں نے بہت سٹائل میں رکھا ہے اور وی شیپ میں اس کے پٹی کے ساتھ میں نے کپڑے کے لپس بنا کے لگائے ہیں اور اوپر یہ چار بٹن لگائے ہیں بیک سائیڈ سے بھی اتنی ہی ڈیپ ہے جتنی فرنٹ سے ہے اس کے سلیوز کی ڈیزائننگ دیکھیں یہاں پہ میں نے اینکر کا تھریڈ یوز کیا ہے دو کلر میں اور آگے یہ ڈبل کپڑے کی فرل بنا کے لگائی ہے اور اوپر بکرم کی پٹی اور سائیڈ پہ یہ دو بٹن لگائے ہیں لپس کے ساتھ اور اس کے دامن کا ڈیزائن دیکھیں یہ میں نے سکوائر شیپ میں اس کے کیوپ بنا کے لگائے ہیں اور یہ صرف میں نے شرٹ کی فرنٹ پہ لگائے ہیں اور شرٹ کی امبرائیڈری کا ڈیزائن دیکھیں یہ میں نے دو کلر کا تھریڈ جوز کیا ہے پرپل اور مسترڈ کلر میں جہاں سے اس کی امبرائیڈری سٹارٹ ہو رہی تھی اس کے ایجز کی اوپر میں نے سیم کپڑے کی ایک پٹی بنا کے لگائی ہے اور اسی دھاگے کے میں نے ٹسل بنا کے اس پٹی کے ساتھ ہی سٹیچ کر دیئے ہیں یہ ڈیزائن میں نے کیسے بنایا ہے اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں بکرم کی جو سیدھی سائیڈ ہوگی اس کی اوپر ہم اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈیزائن اس طرح سے ڈراؤ کر لیں گے اور کمیز کا جتنا چوڑا دامن ہے اتنی ہم لوگوں نے کلر کا دھاگہ ہم لوگوں نے اوپر کے لیے بھی یوز کرنا ہے تو جہاں سے ہم لوگوں نے مشین کی سلائی سٹارٹ کرنی ہے وہاں پہ آکے ہم لوگوں نے ختم کرنی ہے یعنی اوپر سے نیچے کی طرح واپس لے کر آنا ہے اسی سلائی کے ساتھ ہم لوگوں نے دوسری سلائی لگانی ہے پہلے ہم لوگ پرپل دھاگے سے ساری سلائییں اس طرح سے لگا لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کی آوٹلائن بنانے کے لیے انسلائیوں کے آوٹلائن بنانے کے لیے مسترٹ کلر کا دھاگہ ہم لوگ یوز کریں گے اور بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم لوگوں نے دوسری سلائی بھی لگانی ہے مسترٹ کلر کی اور اس کی آوٹلائن بنانے کا طریقہ بھی سیم ہے ہم لوگوں نے جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے وہی پہ آکے ہم لوگوں نے ختم کرنا ہے یعنی اوپر سے اس نظر آئے اور یہ جب سارے آوٹلائن ہم لوگ بنا لیں گے تو اس کی ایجز کی اوپر ہم ایک سادہ کپڑے کی پٹی لگا دیں گے یہ دیکھیں اس کی کتنی پیاری سی شیپ بن گئی ہے یہ ڈیزائن بنانا بہت آسان ہے امید ہے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس شرٹ کے ساتھ کا ٹراؤزر اور اس کی شال بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹراؤزر کنٹراس کلر میں لائننگ میں ہے اور اس کی شال بہت ہی خوبصورت ہے ویلویٹ پر اچھی میں ہے کلر کنٹراس میں اور اس کے شال کے چاروں سائٹوں پہ میں نے پرپل کلر کی پائپنگ لگائی ہے تو یہ تھی آج کے دونوں ڈریسز کی بوتی کے سٹائل میں ڈیزائننگ یہ آپ لوگوں کو ڈیزائننگ کیسی لگی ہے پلیز مجھے کومنٹس میں لازمی بتائیے گا آپ لوگوں کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دو میں جات رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ